اس کی گبرہت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا دائیں بائیں دیکھتے ہوئے استراری انداز میں بولی پتہ نہیں آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں میں کوئی چوری کیوں کروں گی شادو میں نے اسے دوسرے زاویہ سے گستے ہوئے کہا تمہاری ماں نے مجھے بتایا تھا وقوعہ کے روز تمہاری فرمائش پر چائے بنی تھی یہ چائے یقیناً تم نے ہی بنائی ہوگی نہیں ہاں چائے میں نے بنائی تھی وہ حقلاتے ہوئے بولی اور کھانا بھی اس رات تم ہی نے تیار کیا تھا جی جی ہاں اس نے جواب دیا تم نے بہوشی کی دعا کھانے میں ملائی تھی یا چائے میں بہوشی کی دعا اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں الجن تیار گئی نہیں نہیں تو مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میرا انکشاف اسے حضم نہیں ہوا تھا وہ حیرت اور بے یقینی سے یک ٹک مجھے دیکھتی چلی گئی میں نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا وقوعہ کی رات تم تینوں غفلت کی نین سوتے رہے اور چور بڑی تسلی سے اپنا کام کر کے چلے گئے اس رات کھانا اور چائے تم نے بنائی تھی اور اسی کھانے یا چائے میں کوئی ایسی شہ ضرور شامل تھی جس کے زیر احتمام تم تینوں اگلی صبح تک بے خبر سوتے رہے اور ہوش و ہوا سے بیغانہ کر دینے والی ایسی چیز تم ہی کھانے یا چائے وگرہ میں ملا سکتی ہو اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا اور روحانسی آواز میں بولی آپ بلکل غلط کہہ رہے ہیں میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں میں نے چائے یا کھانے میں کوئی نیند آور دوال نہیں ملائی تھی میں ایسا کیوں کروں گی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا شادو تم جیسی معصوم لڑکیوں کے لیے تھانا کوئی اچھی جگہ نہیں ہے مجھے مجبور نہ کرو تو میں پوچھ گچ کی غرض سے تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے جاؤ سچ کا اطراف کر لو میں تمہارے لیے کوئی رعایت نکالنے کی کوشش کروں گا میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی وہ وحشت زدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی آپ یقین کریں یا نہ کریں مگر سچ یہی ہے کہ میں نے کھانے یا چائے میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں کی تھی جس کے اثر سے ہم پر گہری اور بے خبری کی نیند تاری ہو جائے میرے پاس تمہارے اس کار نامے کا ثبوت موجود ہے میں نے سرسراتی ہی ہوئی آواز میں کہا ثبوت اسے ایک جھٹکہ سا لگا کون سا ثبوت شادو کے اب تک کے رویہ اور رد عمل سے میں نے یہ تو بھاپ لیا تھا کہ اسی کے معاملات میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑھ بڑھ موجود ہے اسی گڑھ بڑھ کے معاملے کو اندر سے کھیچ کر باہر لانے کی ضرورت تھی میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر مرکری کروم کرسٹلز والی کو شادو کے گھر کے بورچی خانے سے ملی تھی اس ڈبیہ کے اندر کسی سفید بے ذائقہ صفوف کے اوپر ایک تیہ شدہ تعویز بھی رکھا ہوا تھا میں نے مذکورہ ڈبیہ کو شادو کی آنکھوں کے سامنے رہراتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کچھا اس کو پہچانتی ہو اس کا چہرہ متغیر ہو گیا وہ بے ہاتھ گبرائی ہوئی دکھائی دینے لگی لکنت زدہ لہجے میں مستفسر ہوئی یہ آپ کو کہاں سے ملی یہاں تم نے رکھی تھی میں نے تیکھی نظر سے اسے دیکھا اور کہا تمہارا سوال یہ بتاتا ہے کہ تم نے اس ڈبیہ کو بہت اچھی طرح پہچان لیا ہے اب جلدی سے یہ بھی بتا دو اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے میں کچھ نہیں جانتی وہ ایک دم فرار پر اتر آئی تم کچھ نہیں جانتی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چھا دو میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا میں تو سب کچھ جان گیا ہوں تمہاری بات کا یقین کیسے کر سکتا ہوں اگر تم اپنی بے خبری پر اتنی ہی مصر ہو تو سنو میں نے سانس لینے کو لمحے بر کا توقف کیا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا اس ڈبیہ کے اندر کسی قسم کے صفوف کے اوپر ایک تیشدہ تعویز رکھا ہوا ہے اس تعویز کے سلسلے میں ماہرانہ تحقیق تو بعد میں ہوتی رہے گی لیکن میں نے صفوف کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا ہے اور مجھے پتا چلا ہے یہ ایک انتہائی زود اثر خواب آور صفوف ہے مجھے یہ ڈبیہ تمہارے بورچی خانے میں سے ملی ہے بتاؤ اب تمہارے پاس کسی انکار یا فرار کی گنجائش باقی بچی ہے بعض اوقات جھوٹ بڑا مفید ثابت ہوتا ہے بس اس کے استعمال کا سلیکہ آنا چاہیے عام طور پر لوگ کسی حقیقت کی پردہ پوشی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں ذرا حکمتی عملی سے کام لیا جائے تو جھوٹ کو کسی سچائی کو آشکار کرنے کے لیے بھی کام میں لیا جا سکتا ہے جیسا کہ اس وقت میں کر رہا تھا صفوف کے لیبارٹری ٹیسٹ کے حوالے سے میں نے دو گوئی سے کام لیا تھا جو بے حد مفید ثابت ہوا خواب آور صفوف وہ خوابناک لہجے میں بولی لیکن فیروز نے تو کہا تھا وہ بولتے بولتے اچانک اس طرح رکی جیسے اس کی زبان پار کسی زہریلے سامپ نے ڈنک مار دیا ہو اس کا اس انداز میں رکنا میرے آگے بڑھنے کی راہ ہنوار کر گیا اس کی زبان سے فیروز کا نام سن کر میں حقیقت کی تہہ تک اتر گیا وہ فیروز کی حوالے سے کوئی بڑا ایک شاف کرنے والی تھی مگر یک دم اس کی گوجائی کو بریک لگ گئے میں نے قدر سخت لہجے میں استفسار کیا شادو جو صفوف دیتے ہوئے فیروز نے تم سے کیا کہا تھا کچھ نہیں میں کسی فیروز کو نہیں جانتی وہ چیخ سے مشابہ آواز نے بولی اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی کہ نظیر احمد کی گبرائی ہوئی آواز ابری تھاندار صاحب خیریت تو ہے شادو کیوں چیخ رہی ہے میں نے ان نیاں بیوی کو کمرے سے رخصت کرنے کے بعد دروازے کو بھیڑ دیا تھا لیکن مجھے صد فی صد یقین تھا کہ وہ بھیڑے ہوئے دروازے کے اکب میں کان لگائے کھڑے ہوں گئے اسی لیے جب شادو کی آواز بلند ہوئی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے نظیر احمد کا اس افسار این فطری اور بھر وقت تھا میں نے تسلی بخش لہجے میں اسے جواب دیا نظیر احمد فکر اور پریشانی والی کوئی بات نہیں تم تھوڑا انتظار کرو تم دونوں کو میں اندر بلانے ہی والا ہوں مہاری بیٹی خیر و آفیت سے ہے پھر میں نے روح سخن شادو کی جانب موڑا اور نہائیت ہی سنجیدگی سے کہا شادو کال میں نے تمہیں بیٹی کہکار اس واقعے پر دلاسہ دیا تھا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری شادی اپنی مقررہ تاریخ پر وہ خیر و خوبی انجام پائے گی نہ بہت جلد چوروں کو گرفتار کر کے انہیں عبرتناک سزا دلواؤں گا میں لمحہ بار کو متوقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں لیکن یہ وعدہ اب مشروطی قیفیت میں چلا گیا ہے اگر تم مجھے سب مجھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے تھانے نہیں لے جاؤں گا یہ معاملہ یہیں اسی کمرے میں نمٹ جائے گا بسورت دیگر میں تمہیں تھانے لے جا کر تفتیش کے لیے مجبور ہو جاؤں گا اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے مجھ سے تعاون کرنا چاہتی ہو یا تھانے جا کر جگہنسائی کے لیے تیار ہو اگر ایک مرتبہ تم تفتیش کی چکی میں آ گئی تو پھر وہ ذلت اور رسوائی ہوگی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو میرے اس ناسہانہ کلام کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا وہ کوئی شدید رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گورنے لگی اس خاموشی میں گہرا تذبذب بھی شامل تھا اس بات کا تذبذب کہ وہ میرے سامنے زبان کھولے یا نہیں مجھ پر بروسہ کرے یا نہیں میں اس کی اس گو مگو قیفیت سے بہت کچھ سمجھ گیا اس کیس کی گمشدہ کڑنیا خود بخود ایک ایک کر کے میرے ذہن میں ترتیب پانے لگی مجھے یقین ہو چلا کہ اگر میں اسی طرح محبت کی زبان میں بہلا فصلہ کر کرید جاری رکھوں تو وہ مجھ پر پوری طرح کھول جائے گی کامجابی مجھے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی دکھائی دے رہی تھی اس کی مجھ زبزب اور پر اسرار خاموشی کے ٹوٹنے سے پہلے ہی میں نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا شادو بیٹی میں جانتا ہوں تم اپنے خالہ ذات جہاں گیر کو بلکل پسند نہیں کرتی ہو یہ شادی تمہاری مرضی کے خلاف صبردستی کی جا رہی ہے سچی بات تو یہ ہے کہ تمہاری پسند دیرگی کرگہان فیروز کی طرف ہے یہ ایک طرح کا نفسیاتی ٹریٹمنٹ تھا میں اب تک حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر قائم کردہ اپنے اندازوں کی روشنی میں شادو کو ہینڈل کر رہا تھا میرے اس اٹال اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت نے جلد ہی مجھے کامیابی سے ہم کنار کر دیا میری محبت اور خلوص برے تفسارات کی آنچ نے اس موم کے گریہ کو پگلا دیا وہ اچانک بڑے دھوہ دار انداز میں پھٹ پڑے یہ ہنگیر مجھے ایک نظر نہیں باتا امہ نے چاروں طرف سے دباؤ ڈال کر یہ رشتہ طے کیا ہے میں مجبور تھی کوئی میرا احتجاج سننے کو تیار نہیں میں کیا کرتی کس سے مدد لیتی وہ جس بات کی تند روح میں بولتی چلی گئی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کسی بھی صورت جہانگیر سے شادی کے لیے ہم ہی نہ برتی وہ ہے کیا نہ مو نہ بتھا جن پہاڑوں لٹھا اس نے نفرت کی شدت سے اپنے چہرے کو کچھ زیادہ ہی بھی ڈال لیا اور باغیانہ لہجے نے بولی جہانگیر تو رزانہ آئینے میں اپنے صورت دیکھتا ہوگا لیکن پتہ نہیں ہوں امہ کو اپنے بھانجے میں کیا نظر آ گیا ہے وہ تو پہلے ہی کسی مخنچو سے کم نہیں تھا بوائلر کے سامنے ڈیوٹی دیرے کار بلکل ابلہ ہوا مخنچو بن گیا ہے میرے چلائے ہوئے تمام تیر اپنے اپنے نشانے پر بیٹھ گئے تو میں نے ٹھیرے ہوئے لہجے میں کہا جب تم نے خود کو بے باس اور بے یاروں مددگار محسوس کیا تو فیروز کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی ایک وہی شخص تھا کہ تمہیں اس منجدار سے نکال سکتا تھا تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو وہ تمہاری خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا چچوری چکاری تو معمولی سی بات ہے اس نے تمہیں بے ہوش کرنے والی دوا کی ڈبیہ لاکر دی تم نے آپ بلکل غلط کہہ ہے ہندہ اندار صاحب وہ میری بات کو کارٹ کار احتجاجی لہجے میں بولی اس صفوق میں بے ہوش کرنے والی کوئی شئے نہیں تھی بات مکمل کرتے ہی وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھنے لگی اس کے انداز اور چہرے کے تاثرات سے پتا چلتا تھا ان لمحات میں اس کا ذہن بری طرح ائی جا ہوا ہے میں نے اپنے دعوے کو دہراتے ہوئے سفت لہجے نہیں کہا لیبارٹری پرنس کی رپورٹ اگر سامنے نہ آئی ہوتی تو میں شاید تمہاری بات کا یقین کر لے رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ڈبیہ والے صفوق میں سریو لسر خواب آور دواش عامل ہے میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا اگر تم اپنی جگہ بلکل درست کہہ رہی ہو تو پھر تمہارے پاس تم دینوں کی گہری بہوشی کا کیا جواز ہے اسی صفوق کے زیر اثر تم لوگ اگلی صبح تک بے خبر کیوں سوتے رہے یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا اس نے ابھی تک اپنی زبان سے اقرار کر کے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ اس نے وہ خواب آور صفوق کھانے میں ملایا تھا یا پھر چائے میں لیکن اس کے رویہ سے ثابت ہوتا تھا وہ اپنی اس حرکت کو تسلیم کر چکی ہے وہ چند رمہات تاک شدید الجن کا شکار رہی پھر بکھرے ہوئے لہجے میں دولی لیکن فیروز نے تو مجھ سے کہا تھا کہ یہ دم کیا ہوا صفوف ہے اس کا انداز خود کلامی جیسا تھا میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس طراری لہجے میں پوچھا دم کیا ہوا صفوف کیا مطلب ہے تمہارا تھوڑے سے تعامل کے بعد اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ صفوق والی ولمبوتری ڈبیہ اور تیش ہڑا تعویز فیروز نے اسے لا کر دیا تھا اس نے شادو کو بتایا تھا کہ وہ یہ دونوں چیزیں ایک بہت ہی پہنچی ہوئے بابا سے لے کر آیا ہے اگر شادو جمرات اور جمعہ کی درمیانی شب اس صفوق کو کسی کھانے وغیرہ میں شامل کر کے اپنی ماں کے مدے میں اتار دے تو وہ اس کا رشتہ اپنے بھانجہ سے توڑ کر کہ اس پہنچے ہوئے بابا نے خصوصی طور پر صفوق پر دم دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک زبردست تعویز بھی دیا ہے شادو کو آدھا صفوق کھانے میں ملانا تھا اور تعویز کو اسی دبیا میں بند کر کے رکھ دینا تھا فیروز نے اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ صفوق پورے کھانے یا چائے میں ملایا جائے اس پر جب شادو نے یہ اتراز کیا کہ اس طرح وہ تینوں ہی اس پڑے ہوئے صفوق کے زیر اثر آ جائیں گے جبکہ مسئلہ تو صرف اس کی امہ کا ہے اگر نور جہاں راضی ہو جائے تو بگری ہوئی تقدیر بن سکتی ہے شادو کے اتراز کے جواب میں فیروز نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا بابا نے کہا ہے جس کے نام سے دم کیا گیا ہے اثر صرف اسی پر ہوگا باقی سب محفوظ رہیں گے اور میں اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ بابا ہی کی ہدایت ہے کہ پورے گھر کے کھانے میں وہ دم شدہ صفوق ملا دیا جائے شادو کے پاس فیروز کی بات پر یقین کرنے کسی رہا اور کوئی چارہ نہیں تھا وہ سچے دل سے اسے چاہتی تھی اور وہ دونوں گاہے بگاہے چھپ چھپ کر ایک دوسر سے ملتے بھی رہتے تھے شادو اپنی بات مکمل کر کے جب خاموش ہوئی تو میں گہری سوچ مڈیوب گیا ایک طرح سے سرکاب خانہ آباد کا یہ کیس حل ہو چکا تھا فیروز کو گریفت میں لے کر مال مصروع کا کبر آمد کرنا باقی تھا صورتحال پوری طرح میرے سامنے کھل گئی اس واقعے کی چابی فیروز ہی تھا اس نے شادو کو بے وقوب بناتے ہوئے دم شدہ صفوف اور تعویز کا چکر چلا دیا اس کے ذہن میں یہ منصوبہ رہا ہوگا کہ جب وہ تینوں خواب آور دوا کے زیر اثر غفلت کی نین سو رہے ہوں گے تو وہ اپنا کام دکھا جائے گا شادو سے میل ملاقات کے سباب اسے اس گھر کی ایک ایک بات کی خبر ہونا لازمی تھا اور وہ بخوبی یہ بھی جانتا ہوگا کہ اس کمرے میں کون سے چیز کہاں رکھی ہے بے ہوشی کی دعا شادو کو تھماتے ہوئے اس نے کسی پہنچے ہوئے بابا کی کہانی بھی اس کے ساتھ نتھی کر دی یہ ایک طرح کا انتہائی محفوظ نفسیات کی حربہ تھا لڑکیاں اور عورتیں پہنچے ہوئے باباؤں کے ایسے چکر میں بہت آسانی سے آ جاتی ہیں میں فیروز کی چال کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا تاہم وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے شادو سے پوچھ لیا فیروز کون سے بابا سے یہ صفوف دم کروا کے لائے تھا یہ تو اس نے مجھے بتایا ہی نہیں وہ بے بسی سے بولی کوئی بات نہیں جو کی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تم فکر نہ کرو یہ بات میں خود فیروز سے پوچھ لوں گا نظیر احمد کے گھر میں مزید لکنے کا کوئی جواز نہیں رہا تھا اپنی سوچ اور عمل کے تمام گوڑوں کو فیروز کی جانے دھوڑانے کے ارادہ بانکا میں وہاں سے اٹھایا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو